ہم غلامان احمد رضا ہے فیصلے سنانے والا عدو انصاف کرنے والا بنا کر بھی جائے آپ اندالہ کریے حضور نے اتنے بڑے منصف اتنے بڑے مقام پر بنا کر بٹھایا تو سوچو وہ کتنے بڑے خابل تھے ہوں گے کیا مقام کیا ان کا پوزیشن کیا ان کا علمی رتبہ تھا ہوگا حضرت حمزلہ جب آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک ایران سے ایران سے حضور کے پاس آئے کیونکہ ان کو حضور نے ایران بھیج دیا تھا یہ وہی رہنے لگے کئی دن گزر گیا اللہ کا دیدار نہ ہوا بیچے روئے آئے مدینہ پاک کو جیسے ہی آمینہ کے لاروں کو پہلی بار دیکھا کہا کہ جتنے پوچھتے گئے حضور نے کسی کو اجازت نہیں دی کسی کو اجازت نہیں دی آج میں پوچھوں گا نہیں حضرت حضرت حصیٰ کی دلہ معاذ بن جبل سرکار کے خدموں پہ گیر گئے اور سجدہ کرنے لگے کانچدار کرم ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھائے اٹھا کر کہا معاذ بن جبل خبردار اب کیے آئندہ نہ کرنا میرے پیارے بزرگوار دوستو حضور منا کر رہے ہیں اس لیے پوری امت کو منا ہے ورنہ صحابہ کا عشق بتا رہا ہے یہ کیا چھوٹے چھوٹے لیٹا لگا کہ دجشن منا رہا ہے دیوانے یہ تو وہ ذاتی احدث ہے حضور کہہ رہے ہیں اس لیے ہم رکے ہیں ورنہ خدا کی خسم ہم تو تعظیمی سجدہ اپنے مصطفیٰ کو کرنے کے لیے تیار ہیں یہ صحابہ کا عشق ہے دوستو میں صحابہ کی بات آپ سزنا رہا ہوں اچھے کیا آپ نے صحابہ کی اتنی بھی انتہائی دیوان کی دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان لوگاں کھٹے مار رہے ہیں مار کے صحابہ والا کام صحابہ والا کام میں پریشان ہوگا پتھا کام اپنا کر تام نام صحابہ کا لگاتا بہت خطرناک ہے صحابہ کھٹ کے مارے تھے ذرا بولو نا جی صحابہ کھٹ کے مارے صحابہ کھٹ کے مار مار کے مار مار کے بلائے صحابہ اکرام چالیس سالیس دن گئے تھے بولو نا بھائی یہاں سامنے آنے بہت خامشے جی ہے تمہیں کوئی آئے شک میرا یقین ہے بدل رہا بھائیستہ آئیستہ صحابہ اکرام چارچاہ میں نے کہے جماعت میں کہتے ہیں پھر یہ جماعت میں لگ جا رہے ہیں کھٹ کے مار رہے ہیں مشورہ بول رہے ہیں پکڑ پکڑ کے بٹھا رہے ہیں پھر نام دے رہے ہیں صحابہ والا کام خطرناک لیبل ہے نہیں ہے صحابہ خطا کی خصم یہ کام نہیں کرے رہا میرے بھائی صحابہ تو یہ کام نہیں کرے پھر یہ کام تم اپنی طرح سے نیا دھار لیے دھار لے کے بارے صحابہ والا کام بیچارہ بھولا بھولا مسلمان پنشان اممہ صحابہ کرے سوئے گا جب بھائی اپن بھی کرنا میرے پیارے بھائیو خدا کی خصم یہ کھٹ کے مارنا چار چار میں نے اپنی اممہ جان بابا جان کی خدمت سے محروم رہنا بیوی اور بچوں کے حقوق سے فراموشی اور مو موڑ لینا خدا کی خصم یہ صحابہ والا کام نہیں ہے پھر آپ پوچھیں حضور صحابہ والا کام کیا ہے آؤ دوستو خدا کی خصم سنو صحابہ والا کام کیا ہے صحابہ اکرام کیسی شان کے مالک تھے صحابہ اکرام کا کیا ایمان تھا کیا ان کی کیفیات تھی وہ کس قدر نبی سے محبت کرتے تھے ذرا غور کر کے دیکھو